مناسر و دلیل و اہنن حتا تسکنہو ارزکتو انو و تمتیہو فیہا تویلا یا رب محمد انوال محمد و اجل فرجکا امیال محمد صلوات باوازِ بل صلوات پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے باوازِ بلن صلوات پڑھو اللہم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری تھا گئے ہو حیدری جڑے نہیں تک کہ نامی علی دی گون جو ہے دھویں ہاں تو بلند کر کے مرد پورا کرو حیدری صلوات باوازِ بلن سب تو پہلے میری دعا ہے بانیان دی اسفی مجلس وچھائی اڑا درو یا نزدیک تو ٹرائیا زاکری نظام دپڑیا حسنہ اندی پاکمہ اپنے دربارچ منظور کے مقبول فرماؤے سوائے ہمیں حسین دے شالت دنیا دا کوئی غم نہ بکھو دعا منگی کرو مریے حسین حسین کردے اٹھیوئے علی علی کرندے دعا من پنجاتے بارند ہوئے حد اسنگو نگارند ہوئے زندگی اک دن دی دو دن دی دو سال دی پائنس سو سال دی ہزارہ سال جیو بھمیں نو سو سال دی ہوئے زندگی او حچنگی جڑی ذکر شبیرش گزرے دعا منگو ساڑے بارمی آقا دا جلد ظہور ہوئے ساڑے بارمی امام دا جلد ظہور ہوئے ہر شیہ تھی ہر سنی تھی ہر ازادار تھی ہر علی ان ولی اللہ پڑنوالی تھی واجبی صبح دی نماز دی بعد اپنے بارمی آقا دے ظہور وست دعا منگی اس دا عجر کتنا مڈا اس دا مقام کتنا مڈا بارم دے تمہرے ظہور دے دعا منگ دا منگ دا منگ دا اس مانی جہاں تو تروے سمت حسوی بارمی دا ظہور جڑا فریشتے بھیجسی تھی کبر تھی آقے کھسن جاگ زندہ ہمیں بارمی دا انتدار کردیں کبر تو بہرا کابی دی چھتے بارمی تھی دا انتدار کھڑا کردائے اچھا کافی اب آپ تشریف فرما اور تسی بول بھی بڑا اچھا رہے ہو اور مجلس امام میں چھو بولنا دا حق بھی یہ لیکن کئی بندے مجلس امام میں چاہ کے تبیلکل ذاکر نلن کوئی وٹ ہمڈا ہے بھئی عجر زاکر نلتا بولنا ہی نہیں مظرباس اور مالک مظرباس بھئی رفان اور غلام مرتضی شباز بھئی اور جتنے بھی مومنین نے اس مجلس اعزاج حصہ پایا حسنین دی پاکمہ انہوں کسے دا مہتاج نہ کرے اور جتنے مومنین تسی اپنے کام کا جھڑ کے مجلس امام میں چاہے ہو حسنین دی پاکمہ تو انہوں کسے دا مہتاج نہ کرے جتنے بیعلا دن سینوں میں رباب دیوجوڑی جھولی دا واسطہ انہوں اولادین رینہ تا فرما جتنے مومنین تنگ دس دن انہوں رزق وسیع اتا فرما جڑے بیمار انہوں سیتے کلی اتا فرما بولی توستے بلند سلوات کئی بندے مجلس جا کے تبیلکل دڑھوٹ کے چپ کر جان دیں بھئی زبان چوک بزار چھ بول دیئے مزر باس گلی چھ بول دیئے جے کی دیں کسے چھ رکشہ لگ جاوے تک بول دی بول دی کھلون دی نہیں کو سیکلہ لے تھا پیڈا لڑ جاوے پھر بھی یہ بول دی لیکن کوشش کرنا چاہیے اتھے بولنا فضولے اتھے بول لیتے جنتے یا علی اس واسطے مجلس امام میں بلکل جھکنا چاہیے دی نہیں جنہوں کھل کے بول سکتے انہوں کھل کے دیں میرا ساڑ نہیں کرنا پھر بہتا نہیں نہیں کیا شاید ہی مجلس پہ لگ دی میری لگ گئے تھے بھا میں مجھ دو نہ لگ گئے اپنی آقبت واسطے تو سن بھول رہے تک کیونکہ میں آیا تو میں نے ایک بھائی نے حکم دیتا اس کے دیں اتھے تو میں نہیں پڑھیا شاید اپنی علاقے بھی نہیں پڑھیا اس کے دیں میرے کو لوں فضائل دا کے جملہ سنیا جو ہے تو میرے اپنے ہی متعلق تک آپ کو تو سنا دیئے کیونکہ وہ ایک ذاکر دے متعلق ہے تو میرا دل چاند ہے کیونکہ ذاکر دی مجلس ہے علامہ دی مجلس ہے تو ذاکر پڑھا نہ لے تو پھر عزیہ جاپنی مجلس پڑھئی ہے اس تو پہلے میں پھر گزارش کرنا کہ مجلس سے امامی ضرور بولیا کرو جناب سعادی کے آل محمد صلوات پڑھو باوازِ بھلا اور مستند روایت ہے کہ سعادی کے آل محمد نے فرمایا کتاب دا نام میں کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ رامہ دے لکھی انہاں اپنے کتابے لکھے کہ سعادی کے آل محمد پھر صلوات پڑھو اللہ ہم سرکارہ صحابییں تشریف فرما سرکار نے فرمایا میرے سونے تچنگے صحابی جڑی زبان میرے دادے علید ذکرچ بولے کبرچو زبان تو لکنت نہیں آسکتی اور میرا تقیہ کلام نہیں ہے بلکہ میرا اسم آزم ہے جو میں ہر ازادار تک گل پہنچا ہوا کہ جڑا بندہ میرے دادے علید نے ذکرچ بولے کبرچو زبان تو لکنت نہیں آسکتی سرکارنا صحابی ابراہیم سامنے کھلو گیا ادھ مولا مولا موسیٰ قاظم جیوی تیری گلتیں یقینیں جو میں موت یقینیں لیکن مولا کیویں ہو سگدے کبردہ دار آخری بند تک سائن جی توسی ضرور بلے کبردہ دار حشر دار موت دار موت دار فرشتے دے سوالان دار رانا جی بھی کھے میرے پاسے کبردہ دار موت دار موت دار فرشتے دے سوالان دار کیویں ہو سگدے کبرچو لکنت نہ ہوئے میرا چھوہ مولا تک تو اٹھے ابراہیم نے مولدے تیات را کدھ ابراہیم پریشان نہ ہو جتا کوئی مومن کبرچوے سی اس لیے جاتے یا میم بلے سا یا میرا داد آلی آ اے حیدری یاد موت سنتوں بھی جی میں یاد اسے جاتے بولنے انہوں زندگی آکھا گیا ہے ہاں اے ہی زندگی ہے کہ مجلس امام میں چاہے بول لے بندہ ہوئی تھے ہر جاتے بول دے لیکن زندگی دی علامت ہے جو مجلس امام میں چاہے بول سی ہاں ایراندہ بادشاہ بھائیوں بلکل زیادہ وقت میں زیادہ نہیں کیتا ایراندہ بادشاہ نام عصدہ شاہ عباس توجہ ہے جی اس نے وزیر نو صدیہ ازا کیا بھی خزانچ کافی پیسے جمع ہو گئن تے میں نو کوئی ایسا کم دس جن دن اللہ خوش ہووے اللہ دی بنائی ہوئی کائنات خوش ہووے اور مدینہ علی سردار میرے حق کی جو دعا چکرے آئے 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 وزیر سینہ نا ہی اسا کیا گا لے ہوئے بھئی ان جی کار جی کم چاند ہے نا جن دن اللہ خوش ہووے اللہ دی بنائی ہوئی کائنات خوش ہووے اور مدینہ علی سردار میرے حق کی جو دعا چکرن پھر سین مسوم اکم دا حرم بنوا آئے 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 تو سانجی ہو اور جی ڈیس فضائل تے بول سن اگر ظاہر ہیں پھر تے کیا بات تے لیکن اگر ظاہر نہیں تے مولا رزاد تے مسوم اکم دی زرین المحسوس سن ہاں بول دیا رہنا ہے تو میرا ساڑ بلکل بھی نہیں کرنا بلکل وہوا کر کے بولئے یہاں حق کی حال محمد ذکر چھ بولن واسدے اوزا کے مسوم اکم دا حرم بنوا کوئی دیر نہ لگی کوئی جرسے چی سیند دا حرم بن گیا پھر اس دے خزانج پیسے جمع ہو گئے اس پھر وزیر نس دیا اس کے کام اگلا چنگا دسی ہے ہونو بھی کوئی ایسا کام دا سیندنا اللہ خوش ہوئے پچھلے بے وکھا ہے میرے پاسے اللہ خوش ہوئے اللہ دی بھنائی ہوئی کائنات خوش ہوئے مدینہ علیہ السردار میرے حق چدعا چکرن موسکرہ کیا دے مولا رزاد حرم بنوا آئے 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 بھائی کیا بات ہے تسانجی ہو یا علیہ مولا رزادہ حرم بنوا اوزہ کہ ٹھیک ہے مشورہ چنگا دیتے ہی مولا رزادہ مظرباز حرم بن گیا پھر کچھ عرصے دے بعد اس نے وزیر نس دیا آدھے اگل میں نوں چنگے مشورے دیتے نہیں آج میرا چنگا کم کر اوزہ کہ کیڑا چنگا کم کرا اوزہ کہ پورے ایران نچوں ایسا بندہ تلاش کر کے لیا جیڑا علی سردار دا ذکر سونا کرے آئے 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 بھائی تُسے ابتداء چیئے اتنی داد دے دیتی ہے آگا پتہ نہیں تُسا کی کرسو آؤ جی بسم اللہ تُو مولا رزادہ حرم بن گیا مولا رزادہ حرم بن گیا تُو اچھا جیا چنگا جیا زاکر تلاش کر کے لیا جیڑا علی سردار دا ذکر سونا کرے اوزہ کہ ٹھیک ہے ہونو سر لیا لے ہوں ٹڑ گیا چار پائن دن دے بعد ایک سو بھائی میرے پاس ہے چار پانچ دن دے بعد وہ واپس آیا اسحاد ہی ٹیک تھے وہ ایک سو میرے پاس بھائی جو بھی پاہ منگل کرا پانچ چھے دن دے بعد اسحاد ہی ٹیک تھے ایک ستر ایسی سال دا بڑھڑا او دنال اے اینج تخت دنال وہ آکے بھائی گیا شاہ عباس نے دٹھا اوزہ کہ جی تُسی زاکر ہو اس نے کہا دیا الحمدللہ ہاں اوزہ کہ تیرا نا اوزہ کہا ہفت بند کاشی کینہ آئے ہفت بند کاشی پچھلے ہفت بند کاشی اوزہ شاہ عباس نے دے علیدہ ذکر جان دیں اس نے کہا جی ہے جان دا اوزہ تھوڑی دیر بعد بندیا نا گلنگ کر دا رہا پھر پوچھیا اوہ ہفت بند کاشی علیدہ ذکر جان دیں اوزہ کہا جی ستر ایسی سال ہوگی تیلا بھن کے دورا نہیں کیتا آئے 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 کام ہی یہ کیتے علیدہ ذکر کر دا جان دا علیدہ ذکر گلہ نو لگ پہ یہاں تھوڑی دیر دے بعد پھر اس پچھیا ہفت بند کاشی علیدہ ذکر جان دیں اس نے سیر چاہیز کمر نونوانگ جھکی ہے یہی صدی کر کے دا وقت وقت جو پسدہ پہ ہیں علیدہ ذکر جان دیں تینو خیبر سنوہ بدر سنوہ اوہد سنوہ بیر علم سنوہ یا اید سا علیدہ کنیز روٹیاں دیتیاں کی میں قرآن دیاں اتا آئیاں کی میں آئے 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 دو میں ہاتھ بلاند کر کے حیدری کیا بات ہے بھئی خیبر سنوہ بدر سنوہ اوہد سنوہ بیر علم سنوہ یا اے سنوہ علیدہ کنیز فضا روٹیاں دیتیاں کی میں قرآن دیاں اتا آئیاں کی میں خوش لے اوہد ساکر ابھی زاکر صاحب تسی مجلس سناؤ اوہد ساکر اتھے نہیں تخت لے اے اوہد ساکر اینج نہیں میں آمنہ کر رہا ساکر علیدہ نو کر رہاں تُو تاک تُو لے تُو میرے سامنے باؤ تے میں تاک تے بے کتنو علیدہ فضائل سناؤں ہاں ہاں مونو بھئی جی تے تسی بیٹھے ہو اے تے آگے شاہ باس علیدہ ملنگ تختے آگیاں ہاں مونو سا خیبر علی جنگ شروع کی تی یاران دے بھجنے بھی بھی کھائے علیدہ حملے بھی بھی کھائے آئے 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 لوگا نے اٹھ اٹھ کے دا دی تی بھائی کیا بات ہے واہ واہ آئی تے ہفتبند کاشی کمال کی تی کھلو تے کیا بات ہے بھئی زاکر صاحب دی کمال ہے ہے انج شاہ باس اٹھیاں اس ہفتبند کاشی نو ہاں نہ لائیا مو چمیاں ہوئی سا کیا بھائی کمال کر دی تی تیری کیا بات ہے بڑا سونا پڑے بھائی تے انج اے بھائی ہے آئے سور دینار آج دا ہاں تے ہار مجلس دا سو دینار لبسی سو روپیہ لبسی تے انج کار توں انہ تری مجلسان میرے دربار چہور پڑے آئے اچھا بھائی آج تے دور جڑے او بڑا فاسٹ ہے یعنی کہ گلی گلی بازار بازار چونک چونک حسین باد شادہ ذکر ہو رہے ایت فیصلہ بات ڈسٹ کے چی تقیبا ساتھ اٹھ مجالس آج ہی ہو رہی ہیں حسین باد شادہ ذکر اتنا وعد چکے او دو سادے داؤن رچ بندے ٹر ٹر کے حسین دا ذکر کر دیں ہاں تے اس داؤن رچ سادے داؤن رچوں پورے مہینے دی دعوت لب بھائی ہفت بند کاشی بڑا خوش ہویا اور مجلسان شروع ہو گئی ہاں روز بڑی چنگی مجلس پڑھ دا ہے لوگو ٹھٹکے دا دن دن آخری جیڑی مجلس آئی روز اپنا سور پہ لیلند ہے آخری مجلس جیڑی تریمی مجلس آئی اوہ سپڑی خند کلا مضمون سپڑے یا تیس اوہی دس یا بی رسولہ دار یا اٹھو تیار اوری پیشاں آئے 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 کارڈی کیا بات ہے ہاں ہی آلی ایس میں بھی سمیلا گیا واجی واء لنگر امام حسن ہیدری آلی ایس کئی بڑی خوبصورت کر کے خندک علی جانگ پڑی لوگوں اٹھٹکے دا دیتی بھائی کیا باتیں تو علی بادشاہ دی جانگ دیس ہونی کر کے سڑائی اور اگل میں ذمہ واری سمجھنا ضرور کرنا کئی ذاکریں آکھ دیں یہ ساں خیبر خندک پڑھنی چھڑ دیتی کیوں خیبر خندک کیوں چھڑ دیتی اور میں ہر ذاکر دا جتیاں جوڑ غلامہ میں انہاں گے اپیل پیا کرنا خیبر خندک پڑی کرو پتہ لگے اب آس دا بابا بہادر کتنا ہاں ہاں ایساں علی نو مظلوم نہیں مکھانا ہاں اسی کیوں نہ دا سیے بھی خیبرت خندک چمران دے پتر کافران و جتیاں کی میں ماری ہیں ہاں ضرور پڑی یہ گروہ اس نے خندک علی جانگ پڑی لوگاں ٹھوٹ کے دا دیتی کیا باتیں بھائی کمال کر دیتی مجلس مکی اپنا بیگ شیگ سمان شمن چاہیا تھی آیا شاہ باست کل اجازت وہ سا کہا علی علی نہیں سارے بندے نہیں بول لے بانی وچ گٹ بیٹھے وہ سا کہا جی میں جا رہے ہیں وہ سا کہا حیدر حیدر چچا نظیر میرے خیال اس سمیں دکھئے ہیں پھر چلی گال وہ سا کہا جی میں جاؤں ہاں وہ سا کہا علی علی وہ سا کہا جی میں جا رہے ہیں وہ سا کہا یار میں تینو پھردی کھلوتا اے جدا جدا زاکر مجلس پڑھ لے نا چو بانی نو آکے 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 جی اجازتیں وہ دا بھلا کی مطلب ہوں دا ہے میں میں نو کوشہ دے تو میں جا ہواں وہ سا کہا جی میں جا رہے ہیں وہ سا کہا میں تینو نبی کھلوتا توجہ میں تینو نبی کھلوتا جا تم ہونو شریف دور دا شریف زاکر آئی وہ سمجھ گیا بھی آج جالس ہو کوئی نہیں لیک پھیر دے چوپ گھر کے ٹورپے آن دربار دے دروازے دے پہنچے آن اتھے ہو وہ وزیر میں لگیا اس دور دا ٹاؤٹ میں ٹوارڈی بھی کیا بات ہے ہاں وہ جیڑوں نو لے آئی ہوئی آئی وہ سا کہا ہفت بند کا چی اتنا مو مر جایا ہویاں کیوں ہیں وہ سا کہا وزیر صاحب بس بس جیڑی آنیاں یہ ہو گئی وہ سا کہا داستہ صحیح بنیاں کی ہے وہ سا کہا یار آج دی میلے سمجھ چنگی نہیں پڑی وہ سا کہا یار آج دی میلے سے کمال کر دیتی پچھلیاں میل سانالوی کامل ٹپا دیتے آئی چا تو کب زیالہ مضبون پڑے ہے وہ سا کہا تیرے واسطے چنگی ہے میرے واسطے کوئی نہ آئے 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 وہ سا کہا میرے واسطے کوئی نہ وہ سا کہا داستہ صحیح بنیاں کی وہ سا کہا بھائی مجلس بھی چنگی پڑی ہے زور بھی آج دی مجلس کیونکہ آخری مجلس آئی میرے آواز خراب ہونا ہے محبون زور لائے ہیں تو چنگی مجلس پڑی ہے پر آج دی مجلس دا سور پی آ تیرے بادشاہ میرے نہیں دیتا اس کا گالی کوئی نہیں تو میرے نالا ہونو دربار چاہا وہ سا کہا شاہ آباد اس مجلس چنگی نہیں پڑی اس کا چنگی پڑی ہے اس کا پھر آج دا سو دینار اس نو کیوں نہیں دیتا اس کا وزیر صاحب ذرا سہیڑ دیو میں نے وہ زاکر نالگال کرنے دیو اس کا زاکر صاحب میرے کولا تو تری مجلس ہاں پڑی ہیں انہوں تری سو روپیا دیتا آج دی مجلس دی نیاد میں تیرے نو نہیں دیتی تو پڑی ہیں گلہ پی آ کر دیں جی میں جا ہواں جی میں جا رہے ہیں جی میں جا ہوں ہواں تو وزیر نو سفارشی بنا کر لیں تو ایک کو میرا ذکر کیتا ہے کیتا علیدہ ذکرائی منگلی کولا آئے 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 دو میں ہاتھ بلاند کر کے ہی دری ہاں میں بسم اللہ کرانی اے جی لنگر امام حسین دا اور آ گیا تنصریز آکر نو پہلی واری میں نیاز لیں دیڈی ٹھی نہیں ہاں اے ان میرا دو سو ہو گیا نے تو پورا سترے اہزار کرنا نہیں آئے ایک میلت دا جو سو روپ ہے توجہ بھائی ویکسو میرے پاسے ماں حسین دی تنہو راضی رکھے وہ زکیہ بھئی کوئی تو میرا ذکر کیتا ہے کیتا علیدہ ذکرائی جاں منگلی کھلو اس لئے ہوئی علیدہ ملنگ اے انج جناب اس جیب اچھا تھا مارے آ رانہ صاحب اے انج اس انتری سو روپیاں کڑے آ اس چاہ کے بادشاہ دے موت مارے آ وہ زکیہ انتری سو روپیاں اے کول رکھے میں پیامے نا نجف علی بادشاہ دے روزے تے تے تینوں آ کے دے سیسا نوکر تے سردار دی عطا حچ فرق کتنا ہے آئے 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 کیا بات تو سائن دی ہوگی ہائے دریئی آل ہاتھ بلند کر کے ہائے دریئی آل واپس آ کے تے تینوں میند سیسا نوکر تے سردار دی عطا حچ فرق کتنا ہے ہون دربار رہی بھرے ویا تو وہی تاگو علی دم لنگ گئی تو عمر بھی بابے ڈھکو علی آئی ہاں وہی جلال چاہ گیا ہون ترپیا آگیا نجف علی بادشاہ دے روزے تے ہون تواف بے کردہ ہے تے جالی نو چوم چوم کیا جیویں چنگے نوکر چنگیاں سرداراں نلگلہ کردیں نکیاں نکیاں تے پیاد ہے مولا تیرا نوکران تے گلی گلی بازار بازار ساری زندگی تیرا ذکر کیتا ہے مولا میں دشمن دے گلی چوی جا کے علی علی دیاں صداواں دیتیاں تے ہون اگلاں اس بڑے یدیب جیاں وٹ پایا وہ سکے مولا جیڑا تیرا کوئی گلہ کھرے میں او دی زبان نکا پلوان آئے 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 جی تے ہون ساریاں گلہ کر کے تے ہون اپنے گالویں نالی مولا او دربار آئی اپنے مین مولا پرائے بین تے مولا دشمن دا دربار تے مولا انہوں تانہ مارے تے میں انہوں اوسا کیا بھی توں علی دا ذکر کیتا ہے منگ علی کو لوں تے مولا میں او دا انہوں تری سو او دے مو ہوتے مار آئے ہیں آئے آئے ہاں تے مولا میں او دے مو ہوتے مار آئے ہیں تے میں او دے نہ لیک وعدہ کار آئے ہیں بھی میں جاؤں ہاں اپنے سردار کھل علی بادشاہ کھل تے نو واپس آکے دسے ساں نوکر تے سردار دیا تاج فر کتنے تے مولا دربار جس کو سارے اپنے تا ننگا بیٹھے ہوئے آئے 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 مولا اتھے پرائے بھی ان اپنے بھی ان تے مولا بڑا جی دعویٰ کر کی آیا تے ایتھو ایک بندے نے نپیہ او زہا کہا تیرا نہ ہفت بند کاشیے آئے او زہا کہا جی میرا نہ ہفت بند کاشیے او زہا کہا ہے اے جی زری تو بار آجا ہاں زری تو بار لے کیا گیا او زہا کہا ہے آئے خاتائی اے دے وچ پتائی اتھ لگا جا تیرا کم ہو گیا ہے آئے 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 تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے یہ ان جوز بندے داب میں نپ لے ہفت بند کاشیے او زہا کہا بھائی پہلے میں انداز سے جا رہے ہیں میں بالکل رکدہ نہیں پہلے میں انداز تو کونے تی میرا ناک کی میں جاندہ ہے او زہا کہا ہاتھ چھڑ دے کسمت جاگ پہ یہی میں سعیدان دے درواز دے دا کمی جبریلہ آئے 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 کیا بات تو سانجی ہو ہی دری ہاتھ بلاند کر کے ہی دری ہاں تو سانجی ہو جی اوزا کہا جی میں جبریلہ اون مطمنوں کے ہفت بند کاشیٹو رپیا اس دروازے دیتی ہیں آکے دکھل باپ کی تا اندروں کے بندہ بہر آیا وہ جگہ تیرا نا ہفت بند کاشیٹو آئے آئے کوئی یار ساڑے منگانچ فرق ہو سکتا ہے ہاں اور یقین کرے میں ازمائی ہے ساڑے منگانچ فرق ہے ساڑے مالک دے دیونچ کوئی فرق نہیں تو باپ ووزو ہو کے عباس دے علم تھلے آکے مانگتا سا ہی ہاں اگر رزق نہیں تے عباس رزق دے سی اولاد نہیں تے عباس اولاد دے سی میں صد کے دیوان جتنے جوان ازدار تشریف فرما ہو سا کہا بھائی تیرا نا ہفت بند کاشی ہو سا کہا جی میرے نا ہفت بند کاشی ہو سا کہا اللہ ہے خات میں نو دے تے موتی میں تینو دے آئے 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 خات میں نو دے اچھا بھائی اے جڑی وچلی ہیں انجے لینے نا یار ماز رتنا لینے انجے لینے 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 لین ہاں ہوسا کہا میں کوئی عام فقیر ہاں ہوسا کہا دی قیمت داستوں ہوسا کہا تُو قیمت نو کی کرنا ہے ہوسا کہا میرا متھا لگ گئے بادشاہ انال ہاں تو یاد رکھ لے حلید ملان کہ جنہی متھا لائے کسے بادشاہ انالی لائے ہاں تھلے تھلے تک ہی نہیں پاندے کسے تھے ہاں ہاں جو دو میں متھا لائے حلید ملان کہ کسے بادشاہ انالی لائے ہوسا کہا متھا لگ گویا بادشاہ انال تیری میں نے کیوں مددہ ہوسا کہ بندہ غریب ہیں نہ پوچ ہاں مکروہ یا میند سے سا اس لئے ہوسا کہا ہنجیب میں نے اپنے گھر رہا لائے آج دی رہا میں تیرے گھر رہا سا دیں جانوانا لائے ہوسا کہا بھائی جی سچ پوچھے نا تیساڑے گھر منجی کوئی نہیں ہوسا کہا میں بھوئے تے سہم پو سا رانا میں تیرے گھار او دا مطلب بھائی بھراتی ہے دیکھو رانا نا تیساڑے گھر رانا کے قیمت پوچھ لیسا ہوسا کہا میں راکھتا سا ہی میں مٹی تے سہم پو سا ہوسا کہا یار سچی گھلے سڑے گھر آٹا بھی کوئی نہیں ہوسا کہا سمجھے آنا بھئی ہوسا کہا بھائی کو جبھی ہو جائے میں تیرے ہاتھ نہیں چھڑنا متھا میرا بات جان لگو ہے ہوسا کہا ہاں کدا کردھے میں نویس دی قیمت دا سا اس لئے بندہ مسکرا کردھے ہاتھ چھڑ دے اس موٹی دی قیمت ہے اگر ایران دی حکومت ساتھ واری تباہ ہوئے اب آدھ کرن واسطے حکموٹی کافی ہے آئے 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 آئ جیسے دروازے تھے چودہ آمین اس تو بڑھا تھا امیر ہی کوئی نہیں ہاں ساڑھے تو بڑھا امیر کوئی نہیں جناب امیر تھے بند آیا نوک کرائی پیراں تے دے پیا ادھا مولا بوں غریباں مولا ترہ ترہ چار چار دن دے فاکے تے مولا بڑا ہی غریباں سرکار مسکرہا کے فرمیندن واسطہ اپنے آپنے غریب نہ آٹھے ہاں اوزہ کے مولا غریب ناکھاں دکیاں کھاں مولا یہ کپنے ہنو پہ وندھ لگی ہوئیے جناب امیر مذکرہ کے فرمیندن اوہ تو میرے ہنو ہی لگی ہوئیے آئے ہای ای نال میں پہ آنے امیر کہ میرے ہنو ہی لگی ہوئیے امارہ تیس چھ نہیں اوزہ کے مولا میں واقعی غریب ہاں سرکار نے فرمایا ہاں تینو خورا ساندہ بادشاہ بناواں ہاں بلے آئے بھائی تینوں خورا ساندھا بادشاہ بنانا اجھے کہا مولا بلکل میں نے خورا ساندھا بادشاہ بنانا دیو غرمت ہی دور ہو گئی سرکاہ نے فرمایا ہاں خورا ساندھی بادشاہ لے لے میری محبت واپس کر دے خورا ساندھی بادشاہ لے لے میری محبت میں نے واپس کر دے میلہ رمال چاہ کے ٹور پہ سرکاہ نے فرمایا خورا ساندھی بادشاہی نو لے لی پچھا موں گھر گیا دے نہیں مولا سودھا ماں گیا ہے آئے 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 تو ساندھی ہو آئے 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 جیو بھائی مولانا یہ سودھا واردہ ہے ہی نہیں خورا ساندھی بادشاہی نو علیدی محبت واد دو ہون موتی ہاتھ رکھیاں بس بھی شریف ہوں بھی کہاں میرے پاس موتی ہاتھ رکھیاں چاک ٹرپیہ بابا جی تو سنت آخیر تھے سردار پڑھنا ہی بابا مظرباس بخاری سے بھاگن توجہ بھی تسی وکسو میرے پاس سے بابی رہے انشاءاللہ دو ازاکران دے بابا جی تسی بھی آ جاؤ دو ازاکران دے بعد انشاءاللہ پڑھ سنتے تسی بلکل حوصلے نہ میرے پاس وکھو ہون موتی چاک ٹرپیہ بھائی بھائی کھو میرے پاس سے موتی چاک ٹرپیہ تی ہون زین خیال کردان دے تی نجف علی پاس سے موہ مولا اتنی میربانی کی تینے تی اتنی ہور کرو بھی جدا میں جاؤں نا دربار دربار او میں لوگانا بھرے ہو تی شاہ عباس بھائی ٹھووے تخھتے عباس دا بابا انیت کرن دا سواد وات تے آئے 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 اے میں چاس نہیں ہون ٹرد آیا ڈی گر دا ویلا پہلا قدم چچا بیجا بھی نکے بیجا میرے پتر اے دربار اج پہلا قدم رکھیا سامنے شاہ باس تخت بیٹھے اے انی قدم آیا او سینڈ ڈٹھا ہفت بند کاشی ساتھ مار کر دے یا علی مدان علیہ آئے او سے انجڈ ڈٹھا وزیر دا موڈ ڈائلا کیا دے اللہ نہ بھلاوے تے آگے آئے 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 اللہ نہ بھلاوے آگے اے ٹردو ہے اے انجڈ آگیا او ساکے آگئے ہو اس کے آگیا ہو او ساکے وزیر نو ساکے والا چاہ لگنی ہیں لڑائیاں چھٹ دے تیری ساڑی لڑائی بندی نہیں تمہیں علیہ اللہ میں مہیں علیہ اللہ تے وزیر انجڈ کر انہوں تریزار دینار دے دے او سلے او سے انجڈ وزیر علوں ڈٹھا او ساکے جے بیچ راکھ ہاں انہوں جے بیچ راکھ او ساکے نرازگی چھٹ دے شاہ باب ساکے یہ کو جھنٹ ہے تمہیں علیہ اللہ تے مولا آگ دے ایک دوے نا زیادہ دیر نہیں لڑین دا اگلائی ہوئی پہ کردائی تھے اینج اسنا جے بے چاہت ہمارے ہی ٹٹول ٹٹول کے ہی اینج کر کے رمال چون اور رم پکٹ ہے موٹی تو ملوٹے جائے رمال نالنا صاف کرنا شروع کی تھا آئے آئے وہ اتو نظر پہ شاہ آباس دی کوئی اوٹسا کیا موٹی بڑا قیمتی ہے یہ ہوئی بادشاہی واقفت آئی اس لٹھا اس کے موٹی بڑا قیمتی ہے اس کے دین نہیں اس کے نہیں اس کے دین میں اس کے نہیں اس کے ویچ دیں اس کے خریدار اس کے میں اس کے اچھا اگل اس دی کیمت دس اس کے انج نہیں اپنے شاہی جوری بلا اپنے شاہی جوری بلا ہونے دربار شاہی جوری آگے شاہ بازہ دے موٹی ہے نا نو دے موٹی کٹے ہاں شاہی جوری دے ہاتھ تے رکھیا وہاں ایک موٹی وید ہے اگلے نو اگلے نو بکھا کے دوے نو پھر دوے نو پھر اگلے نو پھر اگلے نو شاہ باز جیتا وہ یاں سے کہا بول دے نہیں اے موٹی میں خریدن ہے وہاں سارا دربار پر وید ہے اے موٹی میں خریدن ہے اس دی کیمت دس ایک جوری مسکرات کہتے ہیں بادشاہ سلامے باوے تو بادشاہ ہے نا اے موٹی تو خرید نہیں سکتا اے ہاں 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 کیا بات ہے بھائی تو ساں جی ہو اے موٹی تو خرید نہیں سکتا اس دی کیمت دس بھئی سارا پنڈال کھلو کے تائید کرے شریفوں تائید دا کی ادا نہیں ہو سکتا اس اگیز دی کیمت دس اس اگیز دی کیمت ہے اگر ایران دی حکومت ست واری تباہ ہوئے اب آدھ کرن وستے ایک موٹی کافی ہے شاہ باس نے تاج لہایا ہفت بند کاشی دے سرت رکھیا ادھے تاج تو لے لے موٹی میں نوچھا دے علیدہ ملنگ ترے کدم پی چارج کہتے پلدی جلدی پہ کر دے ایک تو پہ دے نے باقی چھے تیرا پیو دے سی تسان جی ہو بھئی تسان جی ہو بھئی تسان جی ہو بھئی ہی آج ہی 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 ایک تو پہ دن نے باقی چھے تیرا پیو دے سی اس لے کیوں کہ بادشاہ آئی پرشان ہویا ہائی بھی علی اللہ اوہ یارے ملنگان دے سودے بھی بڑے عجیب جائے ہونے آئے 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 یا لے توجہ اور ملنگانو اہمے نا جانے آئے کہ ہو بھی نرے کڑے پاک تھی ملنگو دے не آئے آئے اے نا دے نینے دیوں ہی نہیں لگے نا آئے آئے جس بندے اپنا سارا کو چھاڑانے تھی علینا لا لال ہے تو تا نہیں پاکاں دے نزدیک اس بندی دا کتنا میار ہے کتنا مقام ہے اس ملنگ دا اے مدریاں تے کڑے انہوں ایمے نا سمجھیا کرو بلکل جتنے اے یار گھور ہوئی ہے بھی انہوں ساڑھے اپنے جڑے مطلبے جھانگ دی یا چنے آٹ دی زبانی اوہ دی ستن گان نہیں آلے یعنی کہ مور آلے ہاں دا ہزار دے بندے چوئی حلیدہ ملانگ پردہ آندہ تے ایک دو ناک چنے یار چلی ملانگ آگیا ہے اے گال تھوڑی تا نہیں نا اس لئے اس دکتا ہاں ہفت بن کا چی ہوسکہ پریشان ہے پریشان هاں موتی لینے ہی ہوسکہ لینہ تا ہاں لینہ تا ہے پر قیمت ہی بڑی ہے کئمت ہی بڑی ہے اس نے کہا نہیں نہیں ایک سودا کیتا ہے تو میرے نال بھائی تائیدہ حق کا�도 کو زیر آخری جملہ لینہ تا ہی قیمت بڑی ہے اس نے کہا ایک سودا کیتا ہے تو میرے نال ایک سودا پرچیہ میں کردان تیرے نال اوزکہ کیدہ سودا دیڑھی تو میں نے نا دیتی آلی دا ملنگ ہون تیرے نل سودا کرے آدھے کیڑا سودا آدھے سیر تو تاج لہا اے پیرا چجتی لہا کالا چولا پا میری جھگی دے سامنے علی دا کسیدہ پاڑ موٹی موفترہ کھلا ہے آئے 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 تو سان جی ہو جی تو سان جی ہو جی سان جی سان جی سانجلو یا علی موفترہ بس میں لگ رہے موفترہ میں نے جھگی دے سامنے علی دا کسیدہ پاڑ موٹی مفترک لے رول گئی آلی دیا میر دیا تڑیہ حیت تو صدقی خوش قسمت ہو جتنے ماتمی عزادار ہو جات تشریف فرما چچا نظیر حسین محرمی مک گیا صدقی دیبا مک گیا محرم مک گیا سفر اسی حسین دے ٹرن نو بھی رنے میں صدقی صدقی دیبا بدے رام ٹرن نو بھی رنے یارے گھٹ مسائبے کے امت نبی دی حج پڑ دی رہی تیزہ را دیا دیا آواز دی تواف سن دیا بھی گئیا تیزہ را دیا بھی گئیا امت صدقی دیا بھی گئیا امت صدقی دیا بھی گئیا پھر اسی ہزارا دیا 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 دے کربلا آور نو رنے پھر پانی بند آور نو رنے پھر اسی علی اکبر نو رنے حمیر قاسم نو رنے حسین بے کفن رہ گیا اسی شیعہ تارنے اسی شام غریب مارنے اسی بارہ محرم انہ دے حتہ چزیور پھے گئے تیزہ رنے میں بسم اللہ کرا پھر زا کرا بازار پڑے دربار پڑے پھر بارہ سفر نو جنابِ مصومہ دی شہادت زا کرا پڑی اسی شیعہ دیا بھیڑا نال رلا کے گلیاں بازارا جو حسین بادشاہ دی 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 زخمی درہ نو رنے اسی حسین دی 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 قید نو رنے حسین آئے سونی کی تیے جتنے ماتمِ جوانوں زہرات دی دی تے قیدہ جوڑ کوئی نہیں اسی قیدہ نو رنے پھر بھی سفر المزفر اسا پاک بی بی دی آمد منائی چلم حسین دا کی تا لیکن یاد رکھ لے جنہ چلم کرنا ہی او تا کربلا ٹور گئے اسا چلم بھی حسین دا منائی پھر اٹھاوی سفر نو حسن مولا دنیا تو ٹور پہ اسا زمانے نو دسیا بھی حسن او آئی جنو نبی چمدہ نائی تھکدا مسلمانا ایک روایت چھے نون دفعہ زیر دی تی ایک روایت چھے بہتر دفعہ زیر دی تی انہا ادھے جناز چھتیر مارے جس اپنے راوار نو کدی چابک نائی مارے آ تھڑی آئیت تو صدقے میں بسم اللہ کرا جتنے ازادار جات تشریف فرماو آج جساں روانگی منائی گے آلی آدھی لیکن ایک سدھے زین چووے نابی روانگی جیڑی ہے اے پانچ ربیل اول نو ہیں نہیں نہیں اے پونے دو سال دے باہ دے تھڑی آئیت تو صدقے میں بسم اللہ کرا اے زوکی نہیں آج پانچ ربیل اول ہے چھے سات اور آٹھ آٹھ ربیل اول نو آسان شہادت مولا امام حسن دے سننی ہے پھر اس دے بعد ساڑا سوک ختم ہو سی میں منت کر کے آنا آج راج کے رولوے آئے مہرم ہی موک گیا سفر ہی موک گیا صرف ترہ دیارے یا سو ہور رونے اگلے سال او روسی جڑا ہو سی آج کوئی بندہ نہ تھکے تڑی آئے تو صدقے میں بسم اللہ کرا اگلے سال او روسی جڑا ہو سی جتنے ماتمی جوانوں زنجیر لہ گئے گھاس رہ گئے اے او دے زنجیر لتھیں جڑی گھارج قرآن پڑھیا تو ورکے فیضہ تبدیل کر دی آئی میں بسم اللہ کرا میں سیدہ میں سخت لفظ تا کدی نہیں پڑھیا لوگ آدنے بھی جن دے برا کوئی نان انہوں گھر مارے آمیں جڑی اٹھاراں براوان دی بھینا آو جی بسم اللہ جڑی اٹھاراں براوان دی بھینا آئی انہوں بازار آج مارے آنیں انہوں گلی آج مارے آنیں تیزاراں دیاں دیاں زخمیاں میں تا نہیں ہوئیاں پونے دو سال دے بعد قیدہ چھٹیاں زیور لے گئے میں نہ زندان تھک پہ میں صد کے تھیپا ماں زندان تھک پہ علی دیاں دیاں نہ تھکیاں میں بسم اللہ کراں تو یہ آئے تسر کے لفظ اوکھے ہائے ضرور کرے مارا نہ لے تھک پہ ماری مانا لے نہ تھک ایک سو بھی مستوران چو صرف بارہ بی بیاں کتنیاں بی بیاں بارہ بی بیاں چچا نظیر حسین تو یہ نظاریاں چو بزرگ نظر آنے سوال تکر نکی سے آپ باقی بی بیاں کی دے گئیاں میں سیدہ دعا منگ دا اللہ تو نو شام لے جاوے کربلا تو شام تسی اپنے میں بسم اللہ کرا اپنے سلار نوکھے بھی اس سے رستے تو لے جا جس رستے تے زہرادیاں دیاں گئیاں چچا نظیر میں نومنبر دی قسم میں بابا جی میل دی برجی باد چاندیے سیدہ دی قبر پہلے ہاں دی تڑی آئے تو صدقے میں حوصلے نال میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں ایک سو بھی مستوران چو بارہ بی بیاں چوراسی جتیمہ چو اٹھ بچے تیرونجہ معاملہ چو صرف ترے معامل تیر بشیر مہاری آئے کیڑا بہاری بشیر مہاری جدا بی بیاں کہنا سجاد مینو بشیر مہاری ہونا میں نہیں چاندی جو تو پیدل سفر کر رہے پوری شاہ میں چھے شریف اے سجڑا ہے بشیر اے شریف میرا دل چاندے تو اس نواک مینو بشیر مہاری چاہی دے سجاد دی پیشانی دیوار نہ لگی اچھا وین کر کے اے دن ہائے غریبی بی بی آد یہ سجاد روندہ کے ہوئے اچھا وین کر کے آدھے اممہ تو کدھی گھر تو بہر آئی نہیں بشیر ساڈے کو لائیا نہیں بشیر مکیویں جان دی ہیں اچھا وین کر کے آدھے نہ روا جدا میں قیدو کے نجس دے دربار چاہیاں اے پانی تروک دائی تجلے میرے کو لگ دائی نا موت ماتم کر کے آدھائی بھی راوانے رلے کس گئیوں میں آدھے تیری جتی بازار نا وے سجاد دے ہاتھ نہ پھلو بزرگان دے ہاتھ نہ پھلو یار میں صدقے دی پوما میں بسم اللہ کرام میں نو کرام میں نو کرام یہ تیری جتی بازار نا وے صدقے میں بسم اللہ کرام میں صدقے بشیر مہاری بچے آپ پور نال رہا کے شریف و شام دے باروں آن کھلوتی ہے میری سینڈ اتھے تری را پھر دن میری سینڈ سا دمارے سجاد رستہ کدے کدے ویندے پوپی اما ایک رستہ ویندے مدینے ایک رستہ ویندے کربلا ایک رستہ ویندے کبرستان مسافرہ دے پوپی اما اندھا سو کتھے ونجنے اجے حالیہ نہیں بولی اوہ بی بی بولی ہے جنہی ساری زندگی ٹھوپتے لانگ گئی سن مار کیا دی ہے سجاد منت کر دیا ایک باری سکینہ دی کب بارتے لے جاں مہرول مہدی کب بارتا بیک لما صدقے صدقے دیوان تڑی آئے تو صدقے تاریک لہ لکھ دے دی لے گیا ہی جس لے سجاد مولا قبرستان مسافرہ جنہی پوچے ہیں ساد مارکہ دنما قبرستان مسافرہ لہا گئے ہیں ہار بی بی اوٹھ دے باندہ انتدار کیتا تے اسگر دی ماں اوٹھ دے باندہ انتدار نہیں کیتا بی بی اوٹھ تو لکھ تھی تے قبرستان اچھ بھاج پئی ہائے 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 بی بی قبرستان اچھ بھاج پئی سجاد پچھو بھجے ہیں مہاں دا ہاتھ ناپ کیا دے امم بھجڑی کے وہاں دے جلدی دا سکینہ دی کبر کی تھے مہاں نو آنا لاکیا دے پورے قبرستان اچھے جس قبر تھے دیوہ کوئی نہیں ماتم کرو تڑے ہاتھ ہزار دے نیار مہنزد کے میں قربان تھی منجا جس قبر تھے دیوہ کوئی نہیں ہواں سکینہ دی کبر ہے ہر بی بی نے بابا جی سلام کیتا میں بسم اللہ کران آخر تے مولا سجاد بھینڈ دی کبر تھے آکے انج بیٹھے جوہے نمازی تشد جو بند ہے انج بھیڑ دی کبر روح آنا لال تو رو کیا دے سکینہ 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 او میری پیاری بھیڑ سکینہ سکینہ او میرے پیرا چمون الکنڈے کا ڈھینا لی سکینہ او میرے زنجیر ٹھارا نہ لی سکینہ 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 نیت پوچھ دی آویں تیرے زنجیر کدہ لانے سکینہ کبر تو بیرا میرے زنجیر لہ گئے قیدہ چھوٹ گئیاں تیرے ندھتیاں تو اڈی آئے تو صدقے حجد سوال کیتے سکینہ تے اور شریف و بیبیاں ٹرپیاں اب آس دی بھین لاہور علی ملکہ جنہو پورے عرب اچھ کبر دی جاہی نہیں ملی لاہور تو اڈی مہمان ناکے بڑی ہیں میں جا کیوں ناکاں پترانو لب دی لب دی بی بی لاہور آگئی ہے میں ہر بندے کے منت کرنا آئے ضرور کرے بابا جی ماں پتر مویاں برداشت کر دی ہے کھڑے آن برداشت نہیں کر دی اوٹوڑی آئے تو صدقے غازی دی مزارت جا کے آدھی ائی میرے دو پتر نہیں لب دے لازی مانگ دو آج شلال میرے بچڑے لب پوین تاڈی آئے تو بھائی صدقے میں بسم اللہ کران جتنے ماتمی عزادار ہو آخر تے باز دی بہنے جھولی اچھکائش ہے تے غازی ماسومہ دی کبر تے آئیے جھولی جکڑے ہاں کیے غازی دا کٹے ہویا سار بی بی انج سکینہ دی کبر دے نال رکھئے تے اڈاوکھا وین کی تے سکینہ دی کبر ہا لگئیے اچھو وین کر کے آدھن سکینہ سکینہ کبر تو بہرا ماس کی چاچا مافی منگین آئے ہاتھ نہ پو یار بزرگان دے ہاتھ نہ پھلو حالی میں مسائے پڑھنا یار میں صدقے دی پوان جتنے ماتمی جوان ہو راج کے ماتم کرلو ہے حالی تے میں حالی آیا دپڑھنا ہے جو بھیرا دی کبر تے کمیں آئیے تو اڈی آئے تو صدقے جتنے ماتمی ازادار اس جات تشریف فرما ایک سو میرے پاسے آکھ جانے چودہ سو میل دی تھکی ہوئی سین جانے فاتح شام نے آکے بیران اندہ سے آکی میں میں شام فتح کر رہی ہاں تو اڈی آئے تو صدقے اکبر دی جاگیر دے بننے تے میری سین آئیے جتنے ماتمی ازادار ہو سامنے جابر دا پارا صد مار کیا دے راگیر مسافر بڑھڑا ہائے راگیر مسافر بڑھڑا میں انتو سی دسو پنیاں سالاندھوی کو بڑھڑا ہندہ ہے شام دے بازاراں بڑھڑا کیتا بڑھڑا اپنے پرددارانو لہا اتو پردل لگنانے سیادہ دے تھکی ہوئی آدھے والا مار کے لانگ جا اے تھکو یہ سوار ہو کے نہیں لانگ سکتا جہندے گھارتے ابباس دا لم ہیں میں دو علمہ دے درمیان کھلوتا یا رہے ضرور کرے اسے لے سجادہ دے تیرے سردار دا نا کیے آدھے بسم اللہ حر رحمان رحیم میرے سردار دا نام اببان ہائے 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 ابباس دا نام آمنہ موری ماں ملچو آواز سجادہ جا بیرنو دا سجیس غازی دا نا لائے ہی نا او غازی میرے دروازے دا پہرے دا رہا واہ بھائی واہ ماں حسین دی توڑے تیرہ دی میں بسم اللہ کرانا اوہ غازی میرے دروازے دا پہرے دا رہے جا جا کے آگ ابباس نو بہنا بناوان دی جا گیرے چاہویں نا پائیدل توڑن دے حکم نایڈوین دے اگے توڑے قاتلہ میں نو بازار آچے بہوٹو رہے ہیں اگے میں نو دربار آچے بہوٹو رہے ہیں ان جابر اٹھ دا باندہ جن دا غازی دی کبرتے آگ دے پھئے توڑے کیا دے مولا کوئی شامی چوبو سافر آئے ہیں مولا انہ چاہے ایک پردے دا رہے جڑی آ دی غازی میرے دروازے دا پہرے دا رہا او پہ یادی اے جدہ بھائینا بھیراوان دی جا گیرے چاہویں نا وات پائیدل توڑن دے حکم نایڈوین دے غازی دی کبر حل گئی ہولے ہولے عوازے جابر اس بی بی نو جا کے آگ عباس پہ آدائی اٹھ میری کبرتے آ بہا شاباز شاباز امیر بندہ ہے جہاں سارا ہاتھ میں بسم اللہ کرا جہاں سیرتے ہاتھ نہیں ماریا میں صدق تھی پواں میں بسم اللہ کرا میں نو کرا میں بسم اللہ کرا ہون شریفوں علیہ بہرادی جا گیرے چاہیے ایک دا ایک وین ویکسو میرے پاسے آکھ جانے تے چودہ سو میل دی ٹھکی سینڈ جانے اتنا رو سو جتنا میری سینڈ نو منظورے ہون شریفوں مولا آپ سجاد دا حق بندائینا بابِ حسین دی کبرتے جاوے آ علی اکبر دی کبرتے جاوے آ علی اصغر دی کبرتے جاوے آ امیر کاسم دی کبرتے جاوے آ نہیں نہیں اصغر آباس دا ہم ہر گھر تے امیر نہیں لایا سجاد جیسا امام جگر تے ہاتھے تے مولا عباس دی کبرتے آ کے ڈھائے پہے تے اچھا وین کر گیا دے چاچا چوپ کر کے کربلا ٹکنا سوکا پوپی زینب نال کدی اوچ بادار ماتم 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 اوچ چوین کر گیا دن سجاد جلدی ڈسا چویس سال دی امرے چا ضعیف کیوے آ چا جے دی کبرتے جاوے آ دے دیتھی ماں تردی او بے غیر تاوے چا مائی ڈیاں اکھیاں راں گا بڑا لائے دیتھے نچ دے کاتلا ماتم کرو جڑے کر سک دے ہو یار دی میں بسم علاجی میں نو کھرا آ لیا بھیرا ہو دی کبرتے جھان پائیے اچھا وین کر گیا دیے حسین کبرتو بیرا زینب جین دی والا یہی ہائے 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 آ میری سین بیک تیری آمتے مومن کی میروں دے پہن اچھا وین کر گیا دن زینب کیڑی جاتے دیر دو کھڑی ٹائی بی بی آ دیے تیرے گالتے تیرہ زربان چلیاں دوکھ گھاڑ کوئی نہ غازی دے بالو لہ گئے دوکھ گھاڑ کوئی نہ میری چادر لٹی گئی دوکھ گھاڑ کوئی نہیں بی را دی کبرتے جھانیے اچھا وین کر گیا دے ناروہ رہیاں بول دی نال اوہ شرابی دے دارا بار دی بھی نہ وی جالے کتا ناچ ناچ کیا دائی اوہ کہہیڑی یہ زینب بی بی آ دی شاں بھین دی ہوئی ارے آئی وے آ پر دی سیا ویرن اوہ شرابی دے رو رو کیا دی اپنے پتار تکول سمائے دی مائے دے بچڑ کتا دفنائے دے کبار نہ دے رہنا آئی وے پر دی سیا ویرن اچھا جمہ سائبت جوڑ گئے ہو اوہ شرابین کر گیا دے اپنے پتراندھا پوچھے ہی مینو جلدی دس میری سکینہ کین گئی ہے اوہ شرابین کر گیا دے شمار دیاں جنس کا آتوں جار گئی ویچے زلدہ نہ سکین نہ مار گئی کڑی آن ویچے دفنائی وے پر دی سیا ویرن